دو سمول ادیائے دس امینیوں اور ارامیوں کی پراجے اس کے بعد امونیوں کا راجہ مر گیا اور اس کا حانون نامک پوتر اس کے استان پر راجہ ہوا تب داؤد نے یہ سوچا جیسے حانون کے پتا نہاس نے مجھ کو پریتی دکھائی تھی ویسے ہی میں بھی حانون کو پریتی دکھاؤں گا تب داؤد نے اپنے کئی کرمچاریوں کو اس کے پاس اس کے پتا کے وشہ شانتی دینے کے لیے بھیج دیا داؤد کے کرمچاری امونیوں کے دیس میں آئے بنتو امونیوں کے حاکیم اپنے سوامی حانون سے کہنے لگے داؤد نے جو تیرے پاس شانتی دینے والے بھیجے ہیں وہے کیا تیری سمجھ میں تیرے پتا کا آذر کرنے کی ویچار سے بھیجے ہیں کیا داؤد نے اپنے کرمچاریوں کو تیرے پاس اسی ویچار سے نہیں بھیجا کی اس نگر میں ڈھونڈ ڈانڈ کر کے اور اس کا بھید لے کر اس کو اُلٹ دے اس لئے ہانون نے داؤد کے کرمچاریوں کو پکڑا اور ان کی آدھی آدھی داڑھی منڈوا کر اور آدھے وستر ارثات نتمب تک کٹوا کر ان کو جانے دیا اس کا سمچار پا کر داؤد نے لوگوں کو ان سے ملنے کے لئے بھیجا کیونکہ وہ بہت لجاتے تھے اور راجہ نے یہ کہا جب تک تمہاری داڑیاں بڑھ نہ جائے تب تک یرہوہ میں ٹھہرے رہو تب لوٹ آنا جب امونیوں نے دیکھا کہ ہم سے داؤد اپرسن ہے تب امونیوں نے بیتر ہوو اور شعبہ کے بیس ہجار ارامی پیادوں کو اور ہجار پرسوں سمیت ماکہ کے راجہ کو اور بارہ ہجار توبی پرسوں کو ویتن پر بولایا یہ سن کر داؤد نے یواب اور سور ویروں کی سمجھ سینہ کو بھیجا تب امونی نکلے اور فاتک ہی کے پاس پانتی باندی اور شعبہ اور رہوب کے ارامی اور توب اور ماکہ کے پرس ان سے الگ میدان میں تھے یہ دیکھ کر کہ آگے پیچھے دونوں اور ہمارے ویرود پانتی باندی ہے جواب نے سب بڑے بڑے ازرائیلی ویروں میں سے بہتوں کو چھانٹ کر ارامیوں کے سامنے اس کی پانتی بنائی اور انہے لوگوں کے اپنے بھائی ابھی شیپ کے ہاتھ سوپ دیا اور اس نے امونیوں کے سامنے ان کی پانتی بنائی پھر اس نے کہا یدی ارامی مجھ پر پرول ہونے لگے تو تو میری سہیتہ کرنا اور یدی ارامی تجھ پر پرول ہونے لگیں گے تو میں آ کر تیری سہیتہ کروں گا تو ہیاب باندھ اور ہم اپنے لوگوں اور اپنے پرویسور کے نگروں کے نیمت پرسات کریں اور یہ ہوا جیسا اس کو اچھا لگے ویسا کریں تب معاب اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ارامیوں سے ید کرنے کو نکٹ گئے اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے یہ دیکھ کر کی ارامی بھاگ گئے ہیں امونی بھی ابھی شیپ کے سامنے سے بھاگ کر نگر کے بھی ترگسے تب یعاب امونیوں کے پاس سے لوٹ کر ییرسلم کو آیا پھر یہ دیکھ کر کی ہم اجرائیلیوں سے ہار گئے ارامی اکٹھے ہوئے اور حد جیر نے دوتھ بھیج کر مہانند کے پار کے ارامیوں کو بلوایا اور وہ حد جیر کے سینہ پتی شوبک کو اپنا پردھان بنا کر ہیلام کو آئے اس کا سماچار پا کر داؤد نے سمشت اجرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور یردن کے پار ہو کر ہیلام میں پہنچا تب ارام داؤد کے ویرود پانتی باند باند کر اسے لڑا پنتو ارامی اجرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور داؤد نے ارامیوں میں سے سات سو رتھیوں اور چالیس ہجار سواروں کو مار ڈالا اور اس کے سینہ پتی سویب کو ایسا گائل کیا کہ وہے وہی مر گیا یہ ہے دیکھ کر کی ہم اجرائیل سے ہار گئے ہیں جتنے راجہ حد جیر کے عدین تھے ان سبوں نے اجرائیل کے ساتھ سندھی کی اور اس کے عدین ہو گئے اس لئے ارامی امونیوں کی اور ساہتہ کرنے سے ڈر گئی شکریہ